اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں آج کی گفتگو عمر المومین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ہے تو ان کی صورت کے بارے میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش ہیں سب سے پہلی بات تو ذہن میں رہے کہ عمر المومین علیہ السلام کی تاریخ ولادت تیس عام الفیل اور تیرہ رجب کے دن واقع ہوئی تھی تیس عام الفیل کا مطلب یہ ہے کہ جس سال عربستان پر مکہ پر ابراہا نے حملہ کیا تھا اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں کیونکہ ابراہا ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا اور فیل کا معنی ہوتا ہے ہاتھی عام الفیل ہے انہیں ہاتھیوں کا سال یا ہاتھی کا سال لہٰذا اس واقعے کے تیس سال گزرنے کے بعد مکہ مقرمہ اور مکہ معظمہ میں علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے اور وہ دن تیرہ رجب کی تاریخ تھی عمر المومین علیہ السلام کی ولادت میں نے عرض کیا کہ مکہ مقرمہ ہوئی اور مکہ مقرمہ بھی عمیر کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر واقع ہوئی اور یہ عمر المومین علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ عباس جو رسول خدا کے چچا ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مقہ کے باہر موجود تھے ہم نے دیکھا کہ فاطمہ بنت آسد آئی ہیں اور خانہ کوا کا تواف کر رہی ہیں اس دوران میں ہم نے دیکھا کہ تواف کے دوران انہیں درد زہ محسوس ہوا تو انہوں نے پروردگار علم نے اسے اس انداز میں دعا کی کہ پروردگار تو جو واسطہ اس مولود کا جو میرے شکم میں ہیں میرے مشکل کو آسان فرما یہ دعا کرنی تھی کہ خانہ کعبہ کے پشت کی دیواریں ایک دوسرے سے جدا ہوئیں ایک نیا راستہ بنا جسے ہم دروازہ کہتے ہیں جو بات میں بند بھی ہو گیا اور تین دن تک فاطمہ بنت آسد اس گھر میں رہی اور تین دن کے بعد جب باہر نکلی ان کے ساتھ فرزند امیر المومین علی بن عبی طالب موجود تھے یہ ایک ایسی فضیلت ہے جو تاریخ میں کسی اور کو نہیں ملی خانہ کعبہ کے اندر ولادت ہونا ایک بات ہے لیکن ولادت کے لیے خصوصی سے کے ساتھ ایک نیا دروازہ بننا اعجاز کے ساتھ اندر داخل ہونا اور جنابی علی مکہ والوں کا تین دن تک کوشش کرنا کہ دروازہ کھل جائے لیکن دروازہ کھل کے نہیں دیتا یہ سب کے سب حقیقت میں امیر المومین علی بن عبی طالب علیہ السلام کی فضیلت اور افضلیت کے تب اشارہ ہے امیر المومین علیہ السلام کی قنیت ہے ابو الحسن ابو الحسن یعنی کہ امام حسن کے والد بزرگوار ابو الحسن یعنی اس قنیت سے امیر المومین علیہ السلام کو یاد کیا جاتا ہے امیر المومین علیہ السلام کی والدہ ماجبدہ فاطمہ بنت حسد ابن حاشم ابن عبد مناف یعنی کہ خاندان بن حاشم سے تعلق ہے ان کا اور اور امیر المومین علیہ السلام کے القاب میں جو مشہور ترین لقب اہم ترین لقب ہے وہ ہے امیر المومینین دوسرا لقب ہے میں کچھ القاب آپ پر خدمت میں ارش کر رہا ہوں ابو تراب امیر النہل الانزہ البطین اور یاسوب المومینین ان القاب کو انشاءاللہ پر خدمت میں ایک ایک کر کے بیان کرتا ہوں امیر المومینین کا جو لقب ہم نے سب سے پہلے بیان کیا جو سب سے اہم ترین لقب ہے ہم شیعہ اشنا عشری عقیدے کے ماننے والوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ امیر المومینین کا جو لقب ہے علی ابن ابی طالب کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کا استعمال قطعا جائز نہیں ہے حتی کسی اور امام کے لیے بھی جائز نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لقب کو سے امیر المومینین علیہ السلام کو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوازا تھا اور نوازنے کے بعد منع فرمایا تھا کہ یہ لقب کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا جائے جو دوسرے لقب کے طور پر جو چیز ہم نے ذکر کی ہے وہ ہے ابو تراب یہ ابو تراب حاصل میں کنیت ہے لیکن یہ کنیت اس وقت امیر المومین کو ملی جب آپ خاک پر سو رہے تھے ایسے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سرانے تشریف لائے اور فرمایا قم یا ابا تراب اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ یہ وہ فضیلت ہے جو حقیقت میں اہل بیت کے چاہنے والے اور اہل بیت کے شیعوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور قرآن مجید کی آیت میں موجود ہے اس روز کافر کہے گا ایک آش میں تراب ہوتا یہ ظاہرہ اشارہ اس جانب کے جب وہ قیامت کے دن علی ابن عبی طالب کے چاہنے والوں کو خوشحال دیکھے گا اور عزت اور عظمت کے ساتھ دیکھے گا تو وہ شخص یہ کہے گا کہ ایک آش میں تراب ہوتا تو مجھ پر بھی علی ابن عبی طالب کا سایا رہتا اور ان کا بھی دست شفقت میرے شامل حال ہوتا لہٰذا یہ بہت بڑی فضیلت ہے جس کو امیر المومین علیہ السلام اپنے سے بہت زیادہ عزیز رکھا کرتے تھے امیر المومین علیہ السلام کے جو یہ کنیت ہے امیر النحل نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو امیر النحل یعنی کہ شہد کی مکھیوں کا سردار ایک روایت اس لقب کو سمجھانے کے لئے آپ کی خدمت مرض کر دوں کہ حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور اسے تقیع کے ذریعے سے چھپائے رکھو کیونکہ جس کے پاس تقیع نہیں اس کے پاس کوئی دین نہیں لوگوں کے درمیان تم ایسے ہی ہو جیسے پرندوں کے درمیان شہد کی مکھیاں کہ اگر پرندوں کو معلوم ہو جائے کہ شہد کی مکھی کے شکم میں کیا ہے تو ہر مکھی کو کھا جائیں اور اگر لوگوں کو تمہارے اندر موجود محبت اہل بیت کا علم ہو جائے تو وہ اپنے زبان سے تمہیں کھا جائیں اور تنہائی میں اور کھلم کھلا تمہیں دشنام دے اللہ اس بندے پر رحم کرے جو ہماری ولایت پر قائم رہے یہ روایت محاسن کی ہے اس روایت سے واضح طور پر سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہل سے مراد اگرچہ کہ مکھیاں شہد کی مکھیاں مراد ہوتی ہیں لیکن مراد یہاں پر اہل بیت کے شیعہ ہیں جن کا امام امیر المومنین علیہ السلام ہے اور چونکہ ان شیعوں کے درمیان ان کے اندر محبت اہل بیت پائی جاتی ہے لہٰذا ان کا وظیفہ یہ ہے کہ اس محبت اہل بیت کو چھکا کر کے رکھیں اللہ کا تقوی اختیار کریں کہ یہ محبت ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہر ایک کے سامنے اظہار کر دیا جائے امیر المومنین علیہ السلام کا ایک لقب ہے الانزع البطین انزع کا ظاہری اعتبار سے جو معنی ہے اشہ سو کہتے ہیں کہ جس کے سر پر بال نہ ہو اسے انزع کہا جاتا ہے اور بطین اشہ سو کہا جاتا ہے کہ جس کا شکم جو ہے وہ پیٹ بڑا ہو اسی وجہ سے بعض نادانوں نے یہ بات کہہ دی امیر المومنین کے بارے میں کہ امیر المومنین کے سر پر بال نہیں تھے اور امیر المومنین علیہ السلام کے جناب علیہ السلام شکم جو ہے وہ بڑا تھا جبکہ ایسا نہیں ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ عرب کا اتنا بڑا شہ سوار ہو اور اس کا شکم بڑا ہو لوگ جانتے ہیں جو شہ سواری کرتے ہیں گھر سواری کرتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کا پیٹ بڑا ہو اور وہ جناب علی جو ہے وہ گھوڑے پر سوار ہو تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہماری روایات میں بھی تو امیر المومنین کو اس لقب سے یاد کیا گیا ہے تو اس کا کیا معنی ہے تو اس کی معنی ہے کہ وضاحت میں حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا امام علی علیہ السلام سے کہ تم انزار بطین ہو یعنی کہ تم شرک سے پاک ہو جس طریقے سے جس کے سر پر بال نہیں ہوتے وہ بالوں سے پاک ہوتا ہے اسی طریقے سے علی علیہ السلام تم شرک سے پاک ہو کہ تمہارے وجود میں کبھی کسی قسم کا شرک داخل نہیں ہوا اور بطین کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے جس کا پیٹ بڑا ہو تو بھرا وہ ہوتا ہے خوراگ سے غزہ سے لیکن علی تمہیں اگر بطین کہا جا رہا ہے تو مراد یہ ہے کہ تمہارا پیٹ تمہارا ذات تمہارا قلب لبریز علم سے لہذا امیر المومین کو الانزہ البطین کے نام سے یاد رکھا آیاتا ہے کہ الانزہ یعنی علی شرک سے پاک ہیں بطی یعنی علم سے مالہ مال ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ایک اور جو لقب ہے امیر المومین علیہ السلام کو یعصوب المؤمنین یعصوب کہتے ہیں شہد کی چھتے کی رانی مکھی کو جو چھتے کے کنارے کھڑی ہوتی ہے اور ہر مکھی جو باہر پھولوں کا رس چوس کر جب لے کر آتی ہے تو ہر مکھی کو یہی رانی مکھی سونگتی ہے اگر ان میں سے کوئی مکرو ناپسندیدہ بو آ رہی ہو تو اسے اس شکتے کے دروازے پر ہی دونیم کر کے پھیک دیتی ہے اور عبرت کا سامان بناتی ہے کہ دیکھو اگر تمہارے پاس اگر صحیح چیز نہ ہو تو تمہارا یہ حال ہوگا یہی حال میرے مولا علی ابن ابی طالب کا ہے کہ قیامت کے روز دروازے پر جنت کے یہ کھڑے رہیں گے اور ہر گزرنے والے کے دہن کو سونگ کے بتائیں گے کہ اس کے دہن میں بغز علی کی بو تو نہیں آتی اور جس کے دہن سے بغز علی کی بو آتی ہوگی اس کو وہی سے میرا مولا عیب ابی طالب علیہ السلام جہنم رسید کر دیں گے امیر المومین علیہ السلام کی انگوشتر کا نقش ہے لِللہِ المُلْكُ عَلَى عَبْدِهِ پروردگار عالم اپنے بندے پر قدرت کاملہ اور قدرت تامہ رکھتا ہے جب میرا مولا اپنی انگوشتر پر نقش لکھوا سکتا ہے تو ان کے چاہنے والے نقش کیوں نہیں لکھوا سکتے اور ان کے چاہنے والے نقش کیوں انگوٹھی کیوں نہیں پہنتے یہ تو سنتِ علاویہ ہے لہٰذا قطعن اس کام کو ترق نہ کیا جائے امیر المومین علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ سال چالیس حجری یعنی قضرت کے چالیس سال بعد اکیس رمضال مبارک کی شب میں کائنات کا امیر امیر المومینین اس جہان کو تنہا چھوڑ کر عالی اللین میں اپنے پروردگار عالم سے ملحق ہو گیا امیر المومین علیہ السلام کی شہادت کوفہ میں ہوئی اور کوفہ ہی کے قریب نجف الاشرف میں میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ دفن کیا گیا اور آج تک میرے مولا کا یہ روزہ لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے اگر کسی کو علم حاصل کرنا ہے تو آؤ نجف کے طرف امیر المومین علیہ السلام کے بارے میں کچھ اخوال آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو دور اندیشی اور یقین محکم کو اپنا لو تمہارے پاس دور اندیشی ہونی چاہیے آگے تک سوچ کر کے رکھو کہ یہ جو نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہو اس کے کیا مقدمات ہیں ان مقدمات کو انجام دوگے تو کیا نتیجہ نکلے گا اور ان نتیجوں کے اوپر تمہارا کیا فائدہ ہونے والا ہے تمہارا کیسے نتیجہ نکلے گا اور پھر اس کے بعد اپنے کام پر یقین محکم رکھو تو تمہیں کامیابی بھی ضرور نصیب ہوگی میزان الحکمہ جل تین صفحہ چون پر روایت موجود ہے دوسری روایت جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب نیت فاسد ہو جائے جب نیت بری ہو جائے تو بلائیں نازل ہوتی ہیں دوستوں عمل سے زیادہ توجہ نیت کو فوکس کرنے کی اپنی نیتوں کو فوکس کیجئے کیونکہ ممکن ہے کہ آپ عمل کر جائیں لیکن نیت فاسد ہو تو اس کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں عمل برباد ہو کر رہ جاتا ہے بلکہ بعض وقت تو یہ کہا جاتا ہے کہ خلوص کی حیثیت نیت کی حیثیت عمل کے اندر وہی ہے جو بدن کے اندر روح کی ہے جس طریقے سے بدن سے روح نکل جائے تو کس طریقے سے بدن سے سرانڈ اور بدن سے بو آنا شروع ہو جاتی ہے یہی کیفیت عمل سے اگر خلوص نکل جائے نیت نکل جائے تو عمل بھی برباد ورقارت ہو جاتا ہے غورال الحکم حدیث نمبر چار بہزار اکیس ایک اور روایت ہے میزان الحکمہ سے جس کے اندر ارشاد فرمایا گیا دیکھو جو لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہو دو قسم کے لوگیں اگر وہ صالح لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں اور وہ غلطی اور خطا کر رہے ہیں تو ان کی اصلاح ان کی عزت کے ذریعے سے کرو ان کے احترام کے ذریعے سے کرو ان کے ساتھ عزت سے پیشا لیکن اشرار کی جب تعدیت کرنی ہو تو انہیں تنبیہ بھی کی جاتی ہے انہیں قید بھی کیا جاتا ہے اسلامی قوانین کے مطابق اور اس کے ذریعے سے ان کو صدھار آ جاتا ہے کہ اس کے بغیر ان کا کوئی علاج نہیں ہوتا میرے مولا نحج البلغہ کے کلمات القصار میں حکمت نمبر آٹھ میں ارشاد فرماتے ہیں اور جو ایک نالی سے سانس لیتا ہے اور جو گوشت سے بولتا ہے کہ اتنے کمالات کو بتایا ہے لیکن ان کمالات کے لیے پروردگار عالم نے انسان کو کیا چیزیں دے رکھی ہیں وہ بڑی جائے تاجب ہے اسی لئے تو میرے مولا امیر المومنی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو جگر سغیر سمجھتے ہو جبکہ تمہارے اندر ایک بڑا آلم پوشیدہ ہے آخری روایت جس میں امیر المومنی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم میں ایک دن تیری بارگاہ میں حاضر ہوں گا اس دن تو میرا معاخضہ میرے ساتھ بخشش کا معاملہ کرنا میرے ساتھ عدالت سے پیش نہ آنا کیونکہ تو اگر عدالت سے پیش آئے گا تو میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے میری بخشش ہو سکے پروردگار علم میری بخشش کے لئے تو حقیقت میں ایک ہی چیز ہے وہ تیری افو ہے تیری درگزر ہے پروردگار علم سے دعا کرتے ہیں پروردگار علم ہم سب کی افعقات میں اضافہ فرمائے ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے امیر المومنی علیہ السلام کے صدقے میں تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو بڑھ طرف فرمائے تمام مومین کو عطباتِ عالیات خصوصیت سے کربلہِ مولا کی زیارت کا شرف بار بار عطا فرمائے اور اس کرونا جیسی بیماری سے تمام انسانیت کو تمام مسلمانوں کو تمام مومین کو جلد جلد نجات عطا فرمائے اور اپنی آخری حجت کے زور میں تعجل فرمائے ہمیں ان کے آوان و انصال میں شامل فرمائے وَتَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ سَمِعُ الدُّعَا موسیقی موسیقی